پی اے سیل کا کوئی ایک آدھ مائچ یہاں ہوا تھا پاکستان میں اس طرح شاید دو تین ہیں دو سیمی فائنل لاہور میں اور ایک کراچی میں فائنل ہیں پی اے سیل کے علاوہ کون سی انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان آ کے کھیلی ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یا ایسا ایسا روایی ہو رہا ہے ایک زمبابوے کسی زمانے میں شاید آئے اس کے بعد مارچ میں جو ہے ویسٹ انڈیس کی چیز اس حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں اس حوالے سے ایسا نہیں ہے لیکن سرلنکا کی ٹیم بھی آئی تھی زمبابوے کی ٹیم بھی آئی تھی ورلڈ الیون بھی آئی تھی ویسٹ انڈیس کی ٹیم آئی ہے ویسٹ انڈیس آ رہی ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اس طرح سے نہیں پورا ایک ایوینٹ ہوتا ہے وہ ایک میچ کھیلنے آتے ہیں اور وہ پورا ایوینٹ ہوتا ہے جس طرح پہلے کرکٹ کی وہ آکے ٹیمز آتی تھیں اور میچز ہوتے تھے اور سیریز ہوتی تھیں ون ڈیز کی الگ ٹیسٹ کی الگ ویسے تو ابھی تب کچھ بھی نہیں ہوا نہیں وہی تو آجتا ہی ہوتا عرفہ اگر ہم یہ سوچیں پہلے تو یہاں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا یہاں پہ ایک میچ کھیلنے کے تیار نہیں ہوتا تھا یہاں پہ نمائشی میچ کھیلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا فورنرز تو اب اس میں بڑی تبدیلی ہے کہ اگر یہ پندہ بیس پیلئر آ جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے دوسری بات ہے کہ اس کا جو نیکس ہے وہ زیادہ اہم ہے وہ سیریز کی ٹیم ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے لیے آ رہی ہے جس کے میچز کراچی میں ہوں گے دو لاہور لاہور میں مہیں گے آب فوری بائی اینڈ اپ ڈیئر کوئی اور ٹیم بھی آ جائے تو پہ پشاور اور رالپنڈی بھی میچز ہو جائیں گے اچھا اچھا یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھا کہ ہوم سکھنا سے ایک ہوتی ہے کہ جی ہم میں میری ایک دو پلیئروں سے بات ہوئی میں کہا کس چیز کو مس کرتے ہو آپ کہتا ہے خان صاحب وہ جو کو ہوتا ہے کہ جب پہلے ہم کھلیا کرتے تھے تو بھئی اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے اب سالہ سال ہو گیا ہمیں یہ سنے ہوئے کہ اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے کوئی ایسا میچ ہو پوری جنریشن گزر گئی ہے پوری جنریشن گزر گئی یعنی کہ اس بات کو ترستے ہوئے کہ کمنٹیٹر آج کہہ رہا ہو کہ آج یہ افرانہ کھراری اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہا ہے اپنے شہر کے لوگوں کے سامنے کھیل شریلنکا کی ٹیم پیٹیک دوہزار آٹھ میں ہو تھا دوہزار آٹھ میں ہو تھا دوہزار آٹھ میں نو میں ہو تھا جو جو وہ لگا ہوا تھا نو سال ہو گئے گوونر راج لگ گیا تھا جی جی بہت پھر اس دوران یہ ہوا تھا کہ میڈیا کے ایک بہت بڑے حصے نے پھر وہ جو حملہ ہوا تھا وہ ناکامی ڈال دی تھی سلمان تاثیر مرہوم مرہوم کے اوپر کہ جناب آپ کو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کا ایک تھرٹ الٹ گیا تھا جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سری لنکن ٹیم ٹارگٹ ہو سکتی ہے آپ نے وہ حفاظتی اقتماد جو تھے وہ آپ نے اس طرح سے نہیں اٹھایا اور یہ گھو گیا تھا پھر وہ ایک اچھا خاصہ اس وقت میں ہوتا تھا کہ پیپل پارٹی ہمیشہ ہی میڈیا ٹرائل کا شکار رہی ہے تو پھر اس وقت نواز شریف صاحب نے پورا حملہ کیا میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ گیا ان پہ حملہ ہوا کہ جناب یہ بعد میں پاس لگا اس طرح کی تھرٹ الٹ تو ہر تیسرے میں نیشوں ہو جی تھی لیکن ایک اور بات ہے ستار لیکن یہ بھی سری رنکہ کی ٹیم بھی جو آئی تھی کافی عرصے بات آئی تھی یہاں پہ اصل میں انٹرنیشنل کرکٹ بند ہوئی تھی دو ہزارت دو کے بعد جب نیوزیلنڈ کی ٹیم آئی بھی تھی اور یہاں پہ ٹیسٹ میں سٹیس سیریز کھیلنے کے لیے اور کراچی میں ٹھہ رہی بھی تھی شیریٹن میں جب اٹیک ہو گیا تھا جب شیریٹن پہ اٹیک ہو گیا تھا ان کے سامنے فرنچ نیوی انجینئر پھر اس کا سری لنکہ ٹیم نے واحد تھی جو کہ آنے کے لیے تیار ہو گئی تھی جس کے بعد یہ ہو گیا لیکن ایک بات ہے کہ وہ کم از کم اس میں یہ تو ہوا تھا نا کہ وہ جو بس کا ڈرائیور تھا کمال ہشاری کے ساتھ یا پوری دلیری کے ساتھ پوری بہادی کے ساتھ جس طرح بس کو لے کے نکلے اگر وہ نہ لے کے نکلتا تو بہت بڑا حصہ ہو سکتا ہے اچھا میں ایک اور لے پرسنز کا سواد کروں گے یہ لاہور کلندرز کی ٹیم اتنی بری کیوں ہے کیونکہ ہر وقت سوشل میڈیا پہ لوگ اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس کا جواب میرے خیال میں نہ میرے پاس ہے نہ زائد صاحب کے پاس ہے اور میرے خیال میں رانہ فواد کے پاس بھی نہیں ہوگا مطلب کہ یہ بہت ویلیڈ سوال ہے کیونکہ جب فیس بک پہ جاؤ جب سوشل میڈ ووٹس ایپ پہ ہر کوئی لہور کا لندرز پاتھ کرے لیکن وہی بات آتا ہے تو اس میں اسی مختلف علاقوں کے پیلئر ہوتے ہیں جیسے آپ کراچی کراچی کے کنگز میں اس میں لاہور کی زیادہ تر کھیل رہے ہیں نہیں نہیں پتہ ایسٹل وانٹو نو what is wrong with that team میں خل نہیں یہ اس کے ساتھ پھر رانہ فواد ہی بتا سکتے ہیں کچھ جنیٹک پرابلم ہے کیا ہے وہ ہر دفعے کیوں ہارتے ہیں نام تو مسئلہ نہیں ہے مجھے تو تھوڑا سا تو کنسرن ہے ڈسپائیٹ کہ میرا کرکٹ میں کوئی انٹرز نہیں ہے یہ تیسی دفعیو ہے یہ دیکھوڑا وہ آپ اس طرح کہتے ہیں کہ جو جو مات شروع تھے